ایک سوال جو بہت زیادہ جنت سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ سر کیا ہمیں جنت میں دنیا کی باتیں یاد ہوں تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو شاید پہلے کبھی بنائی تھی کہ یاد ہوں گی اور اس سے متعلق میں نے چند باتوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا لیکن سوال چونکہ مسلسل آ رہے ہیں تو ایک اور اس پر میں درس بنانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں سر قرآن کریم میں کیا اس کے بارے میں کوئی نشان نہیں آتی ہے کہ نہیں تو دیکھیں جی جنتی کو یاد رکھیں دکھ اور غم نہیں ہوگا جنتی جو ہے وہ کنٹینٹ ہوگا جنتی جو ہے وہ پیسفل ہوگا سیٹسفائیڈ ہوگا جنتی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا اداس نہیں ہوگا غمگین نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ڈپریشن سے ہے جن کا تعلق انٹائی پیس سے ہے وہ تمام چیزیں جنتی کے پاس نہیں ہوں گی تو اگر آپ کا سوال اس سے متعلق ہے کہ اس کو کوئی غم ہوگا کوئی الجھن ہوگی کوئی اس قسم کی ایریٹیٹڈ فیلنگز ہوں گی اس کے اندر کاش کی فیلنگ ہوگی کاش ایسا ہوتا ویسا ہوتا اگر میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا تو جنتی جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ نفس مطمئنہ پر ہوگا اگر آپ کو نفس مطمئنہ کی سمجھ آگئی ہے تو پھر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات وہاں مل جائیں گے کہ وہ اتمنان والی جان ہوگا آپ کے سوالات زیادہ تر نفس امارہ سے متعلق ہوتے وہ نفس امارہ پر ہوگا ہی نہیں تو اس کی کیفیت دل کی وہ ہوگی ہی نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھنے میں ڈفیکلٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ عام عوام الناس نفس مطمئنہ پر نہیں ہوتے عام عوام الناس یا نفس امارہ پر ہوتے ہیں یا بہت ہوا تو نفس لوامہ پر ہوتے ہیں اور رادیم مردیہ تو خیر بہت آگے کی منازل ہیں اس پر بھی ہم نے پہلے کبھی شاید بات کی تھی کہ نفس کی اقسام کیا کیا ہوتی تو اب جب ہم امارہ پر بیٹھے ہیں تو ہمیں مطمئنہ کی سمجھ نہیں آتی اسی طرح جس طرح ایک پرائمری کلاس کا بچہ جو اے بی سی ڈی پڑھ رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ بھئی سی ایل سے کلورائیڈ بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کمال کی بات کرتے ہو سی کے بعد تو ڈی آتا ہے تم اے ال کہاں سے لے آئے تو سمجھتا ہی نہیں اس کو کامپریہنڈی نہیں ہوتا تو اس لیے بار بار میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جنت کو سمجھنے کے لیے جنت کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اس سینس میں کہ جنتی کا نفس کہاں ہوگا جنتی بہت ہی خوش ہوگا بہت مطمئن ہوگا اس کو جو ملے گا وہ اس پر اتنا زیادہ ٹھینک فل ہوگا اور وہاں پر رکاوٹ نہیں ہے بلکہ وہاں پر نعمتوں میں اضافہ ہے آئیے ان دو تی نکات پر قرآن کریم سے بھی کچھ استدلال یہاں سے ہم لیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورة تور میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنتیوں کی کیفیت یہ ہوگی وہاں پر وہاں پر چیزیں عطا ہوں گی اور چیزیں انہیں سرب ہوں گی اور دیکھیں اللہ فرماتا ہے سورة تور کی آیے نمبر بائیس میں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَتِ وَلَحْمِمِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پھلوں اور میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کی مطبق ان کو وہ چیزیں پروائیڈ کی جائیں تو ان کا جو جی چاہے گا وَأَمْدَدْنَاهُمْ سے کیا مراد ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی نعمتیں دم بدم بڑھتی ہی جائیں گی تو وَأَمْدَدْنَاهُمْ اس کے اندر ایک کام کے مستقل ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اتھارٹیفلی اس بات کو کہہ رہا ہے اور ہم ان کی مدد مسلسل کرتے رہیں گے کہ چیزیں انہیں مسلسل پروائیڈ ہوتی رہیں گے تو اللہ نے نعمتوں کا جو ذکر فرمایا ہے جن کا اہلِ ایمان سے وعدہ فرمایا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پھل بھی ہیں میوے بھی ہیں تمہاری پسند کے گوشت بھی ہیں وہ تمہیں مہیا کیے جائیں گے اب اس سے لوگ کہتے ہیں سر وہاں کڑائی گوشت ملے گا سر کیوں نہیں ملے گا یار جب اللہ نے کہہ دیا اور جو گوشت تم چاہو کہتے ہیں سر مٹن بریانی سر نہاری سر پنجابی پلاو وہ ہمارے وہ دوست جو ساؤت انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہیں سر چھوڑے سر مچھلی ملے گی سر مسالہ ڈوسا سر اڈلی سامبر جو جو کھاتا ہے نا اسے وہ ہی چاہیے ہوتا ہے ہمارے جو یو تھے وہ کہتے ہیں سر پیزا ملے گا سر سر برگر سر چیز ڈبل چیز برگر سر تو اس طرح کی فرمایشیں لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا اور گوشت وہ جو چاہیں گے ختم ہوگی بات کتنی بڑی لسٹ لے کے آ سکتے ہو لے آؤ اچھا پھر ہمارے پاس کچھ لوگ آئے پوچھیں سر کوک ملے گی کوک تو سرا سر میرا بھائی مزر سہت ہے دنیا میں اب اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو اس میں لذت دال دے کوک کی اور مزر سہت چیزوں کو اس میں سے نکال لے تو کوک بھی مل جائے گی میرا رب تعالی ہر شہ پر قادر ہے یاد رکھو اول بات تو یہ کہ جنت میں جب جاؤ گے نا تو دنیا کی یہ بیکار سی چیزیں تمہیں یاد بھی نہیں ہوں گے آپس ہی بات ایمان سے بتاؤ جب پکیوی روٹی کھاتے ہو گرم گرم پکیوی روٹی اچھی تازہ روٹی کھاتے ہو تو کبھی سوکھی روٹی یاد کرتے ہو کبھی دو دن پرانی روٹی یاد کرتے ہو نہیں کرتے نا بس اسی سے سمجھ لو کہ وہاں جب اچھی چیز ملے گی تو ادنا چیز کو کیوں یاد کرو گے اسی سورہ میں اگلی آیت میں جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو صرف کرتے ہیں نا شرابی لیکن یہاں تو حرام ہے وہاں شراب حلال ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی اس شراب میں اور اس میں گناہ کی بھی کوئی بات نہیں ہو اس سے پی کے تم بہکوگے بھی نہیں تمہارے موز سے گندی بو بھی نہیں آئے گی تمہارا جگر بھی وہ خراب نہیں کرے گی تمہارے اندر کے سسٹم کو وہ ڈسٹروئی نہیں کرے گی وہ جنت کی شراب ہوگی اور وہ اس کو ایک دوسرے کو دیں گے شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ وہ لذیذ اور پاکیزہ جام ہوں گے اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ ہسی خوشی کی محفلے ہوں گی یہاں دنیا کی طرح گندگی کے محفلے نہیں ہوں گی یہاں تو شراب پی کے بدمست ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے بازار گرم کرتے ہیں ساؤں کو بلا کے محفلے سجاتے نتنے ناموں سے ان محفلوں کو الگ الگ نام دیتے ہیں سمجھتے انگریزی میں نام دینے سے گناہ شاید نہیں پڑتا ایک امریکن سٹائل میں ذرا کر لے تو پھر گناہ نہیں پڑتا دیسی سٹائل میں کرتے ہیں تو ذرا مایوب لگتا ہے نہیں میرا بھائی گناہ گناہ ہوتا ہے کسی بھی سٹائل سے کرو کوئی بھی نام دے کر کرو گناہ گناہ ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر عورت مر سب مل جلک کرتے لیکن وہاں جنت میں بے حودگی کی محفلے نہیں ہوں گی گناہ کی محفلے نہیں ہوں گی شراب کی خرابیاں وہاں نہیں ہوں گی شراب پینے کے بعد عقل جو یہاں زائل ہو جاتی ہے وہاں نہیں ہوگی وہاں شراب پی کے بندہ بے ہوش بدمست شراب کا آدھی ایڈکٹ نہیں ہو جائے گا بے حودہ باتیں نہیں کرے گا کیونکہ اس کی عقل سلیم رہے گی سلامت رہے گی اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت بڑی تفصیلات آتی ہیں آگے چلتے ہیں سوال مجھے یاد ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا دنیا کی باتوں والا آ رہا ہوں وہاں یہ نیمتیں گناہ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے آیہ نمبر چوبیس اللہ فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ اور ان کے خدمتگار لڑکے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ان کے عرد گرد پھرتے ہوں گے کون غلمان ان کی خدمت گزار یہاں پر ایک سوال آیا تھا کل کہ سر کیا ہور میرے لیے روٹی پکائے گی تو تم نے ہور سے روٹیاں پکوانی ہے جنت میں وہ تم سے محبت کرے گی چاہو تو پکا کے دے بھی دے گی لیکن وہاں ضرورت نہیں ہوگی تم خواہش کروگی وہ شے آنن فانن حاضر ہو جائے گی جنت میں چیزوں کو پروسس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ ہوں گی کون اور وہ ہو گئی تم خواہش کرو وہ پوری ہو گئی ویٹ نہیں ہے وہاں روٹی کے پکنے تک کا انتظار نہیں ہے وہاں تو وہ خدمت گزار لڑکے ارد گرد پھریں گے اور ان کا حسن ان کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہوگا کہ گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں یعنی موتی جیسے ہوں گے یعنی بکھرے ہوئے موتی سے مراد کیا ہے کہ کہیں لڑی ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں اور بکھر کے پھیل جاتے ہیں پر ہر موتی موتی ہوتا ہے اور اپنی شان میں چمکتا ہے تو ویسی وہ لڑکے غلمان غلمان جو خدمت گزار ہوں گے وہ یوں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں کہ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ہر ایک کی شان بھی نرالی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے رب کی شان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام ہزار سے کم نہ ہوں گے یہ منمم ہے کسی کو ستر ہزار بھی عطا ہوں گے کسی کو اس سے زیادہ بھی عطا ہوں گے اور پھر فرمایا کہ ہر غلام جدہ جدہ خدمت پر مقرر ہوگا سبحان اللہ ایک ایک قدم پہ غلام ہے وہاں ایک ایک قدم پہ خادم ہے وہاں اسے تمہاری خدمت کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں کوئی حاجت ہی نہیں یہاں تو خادم لوٹ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ان کے اپنی زندگیاں اور مسائل ہوتے وہاں نہ وہ غلام تھکیں گے نہ بیٹھیں گے نہ چٹٹ کریں گے نہ غصہ کریں گے نہ مو بنائیں گے پہ دوڑتے چلے آئیں گے تفسیر خازن اسی آیہ کے تحت آیہ نمبر چوبیس صورت تور تفسیلات آتی ہیں اور یہ روایت بھی وہی سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ ہر جنتی کو جنت میں خدمتگار ملیں گے چاہے اس کا مرتبہ یہ ہو کہ وہ آلہ درجات کی جنتوں میں ہو یا وہ نیچے کی درجات کی جنتوں میں ہو یاد رکھو جنتی ادنہ آلہ نہیں ہوتا درجات ادنہ آلہ ہو سکتا اچھا آ جاؤ اگلی آیا سورت تور آیہ نمبر پچیس اب آتی ہے وہ ڈسکشن جس کے بارے میں ہم نے آج کا درس رکھا ہے وَأَقْبَنَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيَتَ سَاءَلُونَ اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے وہ سوال کسی جواب کا متلاشی نہیں ہوگا they will not be looking for any answers those will be questions that everybody will know the answers for ہر آدمی کو وہ سوال کا جواب پتا ہوگا وہ اپنے اپنی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اس کا جواب اپنے ذہن میں بنا لے گا کیونکہ اگلی آئے مبارکہ میں اس کی طرف ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے قَالُوا وہ کہیں گے سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے کیا کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُوا فِي أَحْلِنَا مُشْفِقِينَ اِنَّا كُنَّا قَبْلُوا فِي أَحْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے تھے بابا کس چیز سے ڈرتے تھے رب کی ناراضی سے ڈرتے تھے گناہ کرنے سے ڈرتے تھے کہ گناہ کریں گے تو رب سے دور ہو جائیں پھر رب کی انعامات سے دور ہو جائیں گے جہنم کے قریب ہو جائیں گے جہنم کے قریب ہو گئے تو شیطان کے دوست ہو جائیں گے ہمیں تو رحمان کی دوستی چاہیے شیطان کی نہیں کہ رحمان نے کہا ہے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ عَدُوبٌ مُمُبِينَ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ارے سنو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس قابل تو نہ تھے ہم اس قابل ہرگز نہ تھے ہمارے عامال ایسے تو نہ تھے کہ اتنا نواز آ جاتا تو اللہ نے تو ہم پر احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا اور بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم اس کی عبادت کرتے تھے کہ بے شک وہی کون ہے بر یعنی احسان فرمانے والا بھی وہی ہے اور رحیم رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا بھی وہی ہے تو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے اور کس بنا پر اللہ کی طرف سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے یہ دریافت کرنا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا چنانچہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ کی خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس اور شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ ہو جائیں ہمیں اپنے رب سے دور نہ کر دے نیکیوں کو روک لیے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا اندیشہ ہمیں ہمیشہ رہتا تھا تو اللہ نے ہم پر رحم کیا ہماری مغفرت فرما کر ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے بے شک وہی احسان فرمانے والا ہے وہی مہربان ہے جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اسے وہ ثواب عطا کرتا ہے اور جب کوئی اس سے دعا کرتا ہے تو وہ رب تعالی ان دعاوں کو قبول فرما اللہ اکبر اے میرے رب تو بڑا کری تو اس نے کیا کیا ہم پر احسان کیا کہ ہمیں معاف کر دیا ہم پر رحم کیا کہ ہمیں عطا کر دیا کہ بے شک وہ بر ہے وہی تو ہے احسان فرمانے والا اگین تفصیلات کے لیے تفسیر جلالین سے میں نے کچھ باتیں ہاں اخذ کی ہیں اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت تفسیر مدارک سے انہی آیات کے تحت اور اس سے ملتی جلتی آپ کو باتیں دیگر تفسیر کی کتاب میں بھی مل جائیں گے آئیے چند ایک روایات بھی اس زمن میں دیکھ لیتے ہیں جو بعض تفسیر کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں جہنم کی سخت گرم ہوا کا یہاں ذکر آیا ہے تو آیہ نمبر ستائیس میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام سیوتی نے اپنی مشہور تفسیر کی کتاب در منثور میں نقل کیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گے ایک پورا کیا ہوتا ہے پور سمجھتے ہیں آپ یہ جو آپ کے جلد میں پور ہوتے ہیں چھوٹے 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 سراخ ہوتے ہیں اتنا بھی کھول دے نا تو دنیا اور اس کی ہر شائع کو جلا دے ایسی گرم ہوا ہے اتنی ہیٹ ہے اس میں دیکھ کرنا جب گرم ہوایں چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے جنگلات جل جاتے ہیں اللہ اکبر تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پنا اب چند ایک روایات حضرت مصروق سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس آیہ مبارکہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا سورة تور کی جس میں اللہ فرماتا ہے آیہ ستائیس میں فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَالَ عَذَابَ السَّبُونَ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہمہ ہے ہمارے رب ہم پر احسان فرما وَقِنَا عَذَابَ السَّمُونَ اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے اِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ کہ بے شک تو ہی احسان فرمانے والا ہے اور تو ہی مہربان ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ روایت آتی ہے حدیث نمبر دو کتاب الصلاة کے تحت اسی طرح حضرت عباد بن حمزہ روایت کہتے ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور اس وقت وہ بھی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمارہی تھی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُونَ تو یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پنہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں حضرت عباد بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں اسی دوران میں بازار کسی کام سے گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس آیا تو ابھی تک حضرت اسمہ گرم ہوا کے عذاب سے پنہ مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی مصنف ابن عبی الشیبہ اسی کتاب الصلاة کے باب میں التطوع والعمامہ اس کے اندر جو ہے حدیث نمبر تین اگلی حدیث پچھلی حدیث ام آئیشہ والی یہ والی حدیث ان کی بہن حضرت اسمہ والی تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے تو یہاں پر ہمیں جو باتیں پتا چلی ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان آیات میں پچیس چھبیس ستائیس میں کہ جنتیوں کو اپنی دنیاوی مصروفیات یاد ہوں گی جن کا وہ تذکرہ کریں گے that's the reason that you know کہ وہ discuss کریں گے ان کو کیونکہ یاد ہوں گی تو discuss کریں گے کہ ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کیا کیا کرتے تھے اور پھر دوسری بات کہ اللہ کا خوف تقوی کی جڑا ہے یہاں خوف سے مراد کیا ہے کہ میں رب کو فیس کرنا ہے میں نے ایک دن میں کیا مو دکھاؤں کیسے اس کے سامنے جاؤں کیسے یہ کیسے کا احساس دل میں پیدا ہو جائے نا تو بہت بڑی مسئلے جو ہے نا وہ ایسی حل ہو جاتے ہیں مندق گناہوں سے ایسی توبہ کر کے باز آ جاتا ہے کہ کیسے کیسے میں امام الانبیائی والمرسلین کو فیس کروں گا جنہوں نے رب کا پیغام امت تک پہنچایا اور صحابہ نے کہا کہ آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو جب پیغام پہنچ گیا حق ادا ہو گیا تو میں حق تلافی کر کے مجرم بن کے کیسے ان کے سامنے جاؤں تو اللہ کا خوف تقوی کی جڑا ہے نیک عمل کرنے کے واوجود بھی تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں ڈر ہو کہ کہیں غرور و تکبر میں نہ پڑ جاؤ تو اس لیے خوف کا ہونا بہت ضرور مومن خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا خوف ہوتا ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائیں کہیں قبول ہی نہ ہوئے ہو اور امید ہوتی ہے کہ ہاں قبول کرے گا میرا رب اس لیے کرتا رہتا ہوں محنت شاید پچھلے عمل نہ قبول ہوئے تو شاید اگلے ہو جائیں اور دنیا کا خوف آخرت کی بے خوفی کا ذریعہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ سے درتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لا خوف علیہم و لاہم یحسن اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri